الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام والرسول الامین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین امام بعد مطرم حاضرین آج کا موضوع ہے علماء کرام کے افاد اور ہماری ذمہ داریاں دیکھئے تو اس دنیا میں جو بھی آیا ہے سب کو ایک بن جانا ہے کل نفس انزائیت کی موت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے لیکن علماء جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو دوسری لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے حتیٰ کہ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سب نے سنی ہوگی اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں قبض کرے گا کہ اس کو سینوں سے نکال لے گا ایک دور آگا علم اٹھ جائے گا تو علم ایسے نہیں اٹھے گا اللہ بری ختم ہو جائے قرآن کی نسی اٹھ جائے حدیث کی نسکیں چلے جائے لابری رہے گی حدیث کی کتابیں رہیں گی قرآن کی نسکیں رہیں گے سب تو علم کیسے اللہ ترہ اٹھائے گا اللہ تعالی علماء اللہ تعالی علماء کو اٹھا لے گا تو جب علماء کو اٹھا لے گا تو صرف جہلہ بچیں گے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صرف جاہل بچیں گے تو کیا کریں گے فَسُئِلُوا انہی سے لو جا کے مسئلہ پوچھیں گے کہ بھائی بتاؤ تو فَافْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمِ بِغَيْرِ عِلْمِ کیوں فَتْوَہِ دیں گے بِغَيْرِ جَانْكَارِی کے بات کریں گے فَضَلُوا وہ خود گمراہ ہوں گے وَعَضَلُوا اور دوسروں کو گمراہ کریں گے تو اس حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر علماء اٹھ گئے فَافْتَوْا کتنا بڑا خطرہ ہے یہ تو قیامت کے آخیر کے دور کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے آخری دور میں پوری دنیا سے علماء اٹھا لے جائیں گے تو پوری دنیا میں صرف جوہلہ بچیں گے لیکن اسی حدیث کو سامنے رکھتے بھی غور کی گئے کہ اگر ہمارے علاقے میں ہمارے ایریے میں کوئی عالم ہے ایک دو عالم ہے اچھے عالم ہے اگر وہ اٹھا لے گے دنیا سے چلے گے اور ان کی جگہ لینے والے اگلے علماء نہیں ہیں تو بتائیے اس جگہ کا بھی وہی حال ہوگا یعنی وہاں صرف جہالت بچے گی اس لئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ علم کی روشنی ہمارے علاقوں میں بھی رہے ہم جہاں رہتے ہیں وہاں بھی علم رہے تو وہاں پہ علماء کا وجود یقینی بنائیں وہاں پہ علماء رہیں زیادہ زیادہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں ان کی زندگی میں بھی ان کی افات کے بعد بھی تو اب آئیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ہماری کیا کیا ذمہت ہے میں نے ابھی تک آپ کو یہ بتا دیا کہ اس کی اہمیت کیا ہے علماء کی اہمیت کیا ہے علماء کا وجود ہمارے معاشرے میں علماء کا وجود ہمارے لئے کتنی بابرکت چیز ہے کیونکہ نبی نے کیا کہہ دیا کہ علماء ہے تو علم ہے علماء نہیں ہے تو علم گیا جو لوگ کتابوں کو علم سمجھتے ہیں کتاب علم نہیں ہے یہ قرآن یہ فی نفسی کو علم نہیں ہے حدیث کی کتاب میں یہ علم نہیں ہے قرآن اور حدیث کتاب پڑھنے والا اس کے پاس علم ہوتا ہے کتابوں میں علم نہیں ہوتا ہے کتاب پڑھنے والے کے اندر علم ہوتا ہے اس لئے اللہ کی نبی نے کہا کہ یہ علماء اڑ جائیں گے کہ کتاب اڑ جائیں گے تو اصل چیز کیا ہے علماء ہے اصل چیز علماء ہے ابھی جیسے میڈیکل دوائیاں رکھی رہے ہیں کوئی ڈاکٹر ہی نہ ہو اس کا کیا فائد ہے پورا میڈیکل اسٹور بڑھا رہے دوائیوں سے لیکن اگر کوئی ڈاکٹر نہ ہو بتانے والا کی کس مرز کی کیا دوا ہے تو کیا کر لیں گے ہم ان دوائیوں کا ویسے لائبریریاں بھری رہے کتابیں بھری رہے قرآن کی نسکہ رہنگیں کوئی بتانے والا ہم نے کیا فائد نہیں تو یہ اہمیت ہے علماء کی اور بہت ساری باتیں کہی آسکتے ہیں لیکن ہم اصل موضوع پہ آتے ہیں کہ اگر علماء کی وفات ہوتی ہے تو ان کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے دیکھیں ساتھ سے پہلے تو میں خود علماء کے تعلو سے بات کروں گا کہ علماء کو بھی کچھ اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد کیا حالات پیش آسکتے ہیں ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ ان کے علمی سرماعی کے ساتھ انہیں خود اس کی فکر کرنی چاہیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم دنیا میں ایسے رہو جو اسے کوئی مسافر رہتا ہے یا کوئی راستہ پار کرنے والا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو یہ حدیث سناتے تھے تو کیا بولتے تھے کہ اگر تم نے صبح کی ہے تو شام کا بھروسہ مت کرو تمہاری صبح ہو گئی ہے تو یہ مجھ سوچو کہ شام تک زندہ رہو گئے شام تک کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگلی صبح کا صبح کے بعد کا صورت دیکھنا نصیب نہیں جبکہ شام کو ہٹھے کٹھے 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 کٹھا چلتی رہا تھا آگے کہا کہ خوز من حیاتی کا لے موتک یہ اصل جملہ ہے لمبی روایت ہے ایک جملہ کہا خوز من حیاتی کا لے موتک کہ اپنی زندگی میں اپنی موت کیلئے کچھ تیاری کر لو یعنی ایک دن تم کو مرنا ہے تو اس کی تیاری پہلے سے کر لو کہ مرنے کے بعد کیا حالات پیش آ سکتے ہیں تو علماء کو بھی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے کہ مرنے سے پہلے تیاری کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد کیا کیا حالات پیش آ سکتے ہیں تو ان کو کیا کیا دھیان میں رکھنا چاہیے بہت سارے چیزیں لیکن بطور خواب جو علم سے جڑی باتیں ہو یہ کہ ان کا جو علمی سرمایہ ہے اس کی کوئی ترتیب ہو اس کی کوئی وسیعت ہو انہوں نے کوئی چیز لکھ رکھی ہے کہاں پہ رکھی ہوئی ہے کوئی کتاب لکھی ہے کوئی بات ہے کہاں پہ ہے تاکہ اچانک ان کی موت ہوتی ہے تو اس سے فائدہ بات کے لوگ اس سے فائدہ اڑھا سکیں اسی طریقے سے ان کی اپنی فیملی ہے اہل خانہ ہے تو ان کی فکر بھی ان کو کرنی چاہیے کہ ان کے بات جو ہے ان کے تعلق سے ان کی نگہداشت کا معاملہ کیا ہوگا ان کی روزیوٹی کا مسئلہ کیا ہوگا ان کی دیکھ بھال کون کرے گا تو اس تعلق سے ایک عالم کو بھی فکر مند ہونا چاہیے اور ہر شخص اس بات کی فکر رکھتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ مر رہے ہوتے ہیں اگر مرنے لگیں تو ان کے پیشے اگر کمزور اولاد ہیں ان کی کمزور اولاد بالوچے ہیں تو خافو علیم ان کو ڈل لگے گا ان کے تعلق سے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے بچوں کا کیا ہوگا یہ عام بات ہے علماء کی بات نہیں کوئی بھی آدمی ہو اگر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں وہ مرنے لگے گا تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ ہم مر گئے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا جو لوگ کمانے کھانے والے ہیں جاب کرنے والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ گھر کو لوٹتے ہیں فائملی میں جاتے ہیں اگر ان کے بال بچے ہیں اگر وہ فائملی کے ساتھ رہتے ہیں بال بچے ہیں تو کیسے بچے دور پڑتے ہیں اپنے باپ کو آتے ہی اس کا استقبال کرتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں اببہ کچھ لائے ہیں نہیں لائے ہیں کچھ شکایت کرتے ہیں کچھ ہستے ہیں کھیلتے ہیں تو یہ ہستا کھیلتا پریوار جب ایک شخص دیکھتا ہے تو اچانک کبھی کبھی اس کے ذہن میں خوف آتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا ہے انہوں کا یہ جو ہستا کھیلتا پریوار اس کا کیا ہوگا یعنی پورا پریوار depend ہے سی فیک آدمی پہ جو کمارا ہے اگر اسے کچھ ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا تو اس حوالے سے ہر شخص فکر مند ہوتا ہے اور فکر کرنی بھی چاہیے تو اس تعلق سے ایک عالم کیا قدم اٹھا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے پریوار سکھی رہے دیکھیں اس حوالے سے پہلی بات ہی ہے کہ ایک عالم دیندار زندگی گزارے دیندارانہ زندگی گزارے نیکی کی زندگی گزارے تقوی کی زندگی گزارے اگر ایک شخص کوئی بھی عالم ہو اگر وہ دیندار ہے تقوی والا ہے پریزگار ہے اور اس کے بعد اس کی افات ہو جاتی ہے تو یہ اللہ تعالی سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی اس کے جانے کے بعد اس کے عوال بچوں کا کوئی بندوبست کرے گا اللہ تعالی اس لئے کہ باپ نیک تھا تو اگر باپ نیک ہوتا تو اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے اللہ تعالی اس کے بچوں کیلئے بہترین داستہ پہلے گھتا ہے دیکھیں سورج کے ہف آیت نمبر 82 ہے وہ لمبا سا واقعہ آپ نے سنا ہو گئے کہ موسیل اسلام اور خضیر اسلام جا رہے تھے تو ایک ہلاکے میں گئے مہمان ہوئے لیکن اس ہلاکے کے لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی یعنی کھانا پھرنا نہیں پوچھا باہر سے لوگ رہے تھے مہمان بلکے ان لوگوں کو ٹھہرانا چاہیے کھلانا چاہیے کچھ بندوبست کرنا چاہیے کچھ نہیں کیا پھر بھی خضیر اسلام دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی اس کو سیدھا کر دیا تو موسیل اسلام نے ٹوک دیا کہا کہ ان لوگوں نے تو کھانا پھنی پوچھا نہیں ان کا کچھ حق بنتا تھا کچھ کیا نہیں اور اوپر سے آپ ان کے بارے میں بھلائی کے کام کر رہے ہیں جن لوگوں نے ہم کو پوچھا نہیں کیا تو ان کا دیوار گرنے گرنے ہمیں نہیں پوچھا تو ہم کی پوچھا تو ان کو بلا تاجبہ کیا ایسے کیوں کر رہے ہیں تو قرآن نے آگے بیان کیا خضر اللہ صاحب نے کہا ہے یہ جو دیوار سیدھی کی گئی ہے تو یہ اس شہر کے دو یتیم بچوں کی دیوار ہے یہ جو گھر ہے دو یتیم بچوں کا ہے جن کے سر سے باپ کا سائے اٹھ چکا ہے یعنی باپ کا انتقال ہو چکا ہے یہ بچے ہیں وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُلْ لَهُمَا اس دیوار کے نیکے خزانہ چھپا ہوا ہے اگر یہ دیوار گرا دیں تو خزانہ لے کے بھاگ جائیں گے سب اور بچے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ان بچوں کا باپ نیک تھا یہ گھر کیجئے اللہ فرما رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ نیک تھا نیک باپ کے بچے ہیں بچے چھوٹے ہیں انہوں نے کئی بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا کارنامہ باپ کا تھا باپ نیک تھا تو جو چھوٹے بچے تھے یتیم ہو چکے تھے ان کی دیوار تھی وہ اگر گر جاتی تو جو روپیا پیسہ تھا سب کوئی لے کے چلائے تھے تو دیوار شریع کر دیا تاکہ وہ محفوظ رہے اور فَأَرَادَ رَبُّكَا اَيَبْلُغَ اَشُدَّهُمَا تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو يَسْتَخْرِجَا کَنْزَهُمَا تو یہ اپنا مال خود نکالے رحمتم مر ربی کے تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا نمونہ یعنی اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ان بچوں پر کیونکہ ان کا باپ نیک تھا تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی نیک ہوتا ہے تو اس کے بچوں کو بھی اس کا پائدہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کے لیے بھی راستی کھولتا ہے تو ایک کام کیا ہے کہ آدمی نیکی کی زندگی ہو جارے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف اسی پہ اکتفہ نہ کریں کہ ہم نیک ہیں تو اب آسمان سے من و سلوہ آ جائے گا نہیں اس کے ساتھ مالی اعتبار سے بھی کوئی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے بال بچوں کو اس حال میں چھوڑ کے جائیں کہ وہ محتاج نہ رہیں لیکن صحیح مسلم کی حدیث ہے بلکہ صحیح بخاری میں بھی ہے حدیث عمر 1200 بن چالے ساتھ بھی نبی عقاس رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ کہ مجھے ایک تکلیف بہت شدید تکلیف ہو گئی بیمار تھا میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایادت کے لئے آتے تھے بیمار تھا حال چال لینے کے لئے آتے تھے اور کہا کہ وہ آنا زومال میرے پاس پیسہ تھا وَلَا يَرِثُنِ اِلَّا اِبْنَتُنِ اور میرے وارسین میں صرف ایک بیٹی میں نے میرے پاس پیسہ ہے اور صرف ایک بیٹی باقی کوئی نہیں ہے میرے پریوار میں صرف ایک بیٹی ہے کہتے تھے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا کہ بے بیمار ہوں کبھی بھی جان نکل سکتی ہے تو پوچھتے کہ اَفَا اَتَصَدَّقُ بِثُولِثَائِ مَالِي کہ کیا میں دو تہائی مال اللہ کی راہ میں خرچہ کر دوں اللہ کی راہ میں دے دوں یعنی ٹو تھرڈ میں اللہ کی راہ میں دے دوں قال اللہ کان نہیں یہ بہت زیادہ ہے اتنا اللہ کی راہ میں دینے کی ضرورت نہیں فَقُلْ تُو بِشَّتْرِ کَافِرْ آدھا دے دوں قال اللہ کان نہیں یہ آدھا بھی ٹھیک نہیں ثُمَّ قَالَ أَسْثُلُثُ وَالثُلُثُ كَبِيرٌ اَوْ کَسِيرٌ اس کے بعد انہوں نے وَنْثَدْ کا کہ وَنْثَدْ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے وَنْثَدْ دے سکتے ہو لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے اتنا بھی دینے کی ضرورت نہیں حالانکہ وہ کہاں دے رہتے ہیں فضول خرچی اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں ان کے پاس پیسہ تھا اور پیچھے صرف ایک بیٹی تھی تو وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتے ہیں لیکن نبی ان کو روک رہے ہیں پوچھا رہے ہیں ٹو تھڑ خرچہ کرتے ہیں لیکن روک رہے ہیں پھر کہا آدھا خرچہ کرتے ہیں پھر کہا سلس ون تھر اجازت تو دیا لیکن کہا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے یعنی اتنا بھی اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہیے کیوں نہیں دینا چاہیے وجہ کیا کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اپنے وارثین کو یعنی بال بچوں کو بے نیاز چھوڑ کے جاؤ اس کے محتاج نہ ہوں خیر یہ بہتر ہے من اس بات سے کہ تم انہیں فقیر چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ فیلانے پر مجبور ہوں اور آگے کہا اچھا اس میں لوگوں کے ذہن میں وسوسہ کیا آتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے لئے خرچہ کریں گے بچوں کے لئے مال بنائیں گے تو ہمیں اس کے سواب نہیں ملے گا ایسا نہیں ہے اس لئے آگے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَتًا تَبْتَغِ بِهَا وَجْهَا اللَّهِ اِلَّا اُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجَلُو فِي فِي اِمْرَاتِكَ کہ آپ جو بھی خرچ کریں گے اللہ کی خاطر تو اس پر آپ کو عجل ملے گا حتیٰ کہ اپنی بیوی کو کھلا رہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سواب دے گا تو اگر کوئی آپ نے اپنے بال بچوں کی کو بے نیاز بنانے کے لئے کچھ خرچہ کرتا ہے تو یہ بیکار نہیں ہے اس پر ڈبل سواب ہے اگر اپنے بال بچوں پر کوئی خرچ کرتا تو ایسا نہیں کیسا تو دیکھیں صحابی کیا سمجھ رہے تھے اللہ کی نبی دے تو کچھ زیادہ سواب مل جاگا لیکن اللہ کے نبی ان کو روک رہے ہیں کہ تمہارے بال بچے ہیں تم کیوں اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں تو اس سے کیا بتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے تم بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے بال بچوں کی بھی فکر کرنی چاہیے تو ایک دوسرا راستہ ہے کہ آدمی اپنے بال بچوں کی بھی فکر کریں تو یہ خود زندگی میں یعنی علماء کو زندگی میں اس کا احساس ہونا چاہیے اپنے بال بچوں کے تعلق سے فکر منجھونی چاہیے آگے بڑھتے ہیں یہ صرف یہ تو بات ہوگی کہ علماء اگر زندہ ہے تو انہیں خود کیا کرنا چاہیے ابھی بھی ہم بات کرتے ہیں کہ علماء اگر زندہ ہیں تو دوسرے لوگوں کو کیا کرنا چاہے ان کی تعلق سے اس بارے میں اگر ہم اپنے اسلاف کی تاریخ وڑتے ہیں تو الحمدللہ بہت ہی بہترین واقعات ان کو ملتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف تھی وہ علماء کی کتنی قدر کرتے تھے اور جو اہل سروت تھے وہ کتنی دولت علماء کے حوالے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا میشن جاری رہ سکیں لیکن آج کے دور میں ایسا کچھ نہیں آج کے دور میں سب سہتا پریشان آل علماء ہوتے ہیں تو ان کی زندگی میں ان کے تعلق سے کچھ اچھے اقدامات ہونے چاہیے اچھے فیصلے ہونے چاہیے تاکہ ان کی زندگی میں جو ان کی اللہ تعالیٰ جنگو صلاحیتیں دے رکھیں ان سے ہم استفادہ ساتھ ایک عالم کی وفات ہو جاتی ہے چاری طرف شرم مجھ جاتا ہے اتنے بڑے عالم تھے چلے گئے بڑا نقصان ہو گیا خسار ہو گیا وہ جب زندہ تھے تو آپ کیا کر رہے تھے زندہ تھے ابھی آپ آنسو بہا رہے ہو وہ چیخو پکار کر رہے ہو اور ان کی تاریف کے پھول باندھ رہے ہو جب وہ زندہ تھے تو کیا کر رہے تھے ایک عالم جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دے رکھی ہے اگر اس کے پاس مال لیجے دس گھنٹے کا وقت ہے باقی سونے میں آپ لگا دیں عبادت میں لگا دیں ہم مانتے ہیں کہ اس کے پاس دس گھنٹے کا وقت ہے جو پر دے روز آنا کسی کام میں لگا سکتا ہے ان دس گھنٹوں میں وہ بیچارہ یا سمجھ لیجے کہ چوبیس گھنٹا جو ہوتا ہے تو اس میں اگر آڑ گھنٹے کی اٹری پکر ڈیوٹی مالنے اور آڑ گھنٹا اس کو پرسل ہوتا ہے 16 گھنٹا اگر ایک عالم کام کرتا ہے 16 گھنٹا کام کرتا ہے تو 16 گھنٹا کونسے کام کرتا ہے سارے کام وہ علم کیلئے کرتا ہے اس کو اللہ نے علمی سلاحیت دے رکھی ہے وہ کچھ کام تو کرتا ہے علمی اعتبار سے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اور کچھ کام وہ اپنے بال بچوں کی پرورش کیلئے کرتا ہے جو علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے یعنی اسے فالتو کام کرنے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ٹائم علم میں لگائے تو پوری دنیا کو فائدہ ہو اس سے کوئی بہت بڑا عالم ہے وہ کہیں بھی جا کے بچارہ اٹریوشن پناتا ہے ایک معمولی چیز ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن ایک بڑا عالم جا کے ٹوئس میں پہا رہا ہے اس کا اچھا خاصا وقت وہاں پہ زائے ہو رہا ہے حالانکہ دوسرے لوگ کر سکتا ہے تو اس کا محلی یہ تین چار گھنٹہ جا کے کہیں پہ پڑھاتا ہے تو یہ وقت اس کا زائے ہو رہا ہے وہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے یہ وقت بڑے کام میں استعمال ہوتا ہے جو اس کا اصل کام اس میں اگر وہ لگاتا تو کتنا فائدہ ہوتا ہے خود اس کو بھی ہو دنیا کو لیکن ایک عالم کے زندگی میں کسی کو کوئی پروا نہیں کہ اس کا وقت زائے ہو رہا ہے یہ اپنے بار بچوں کے لیے ایسے کام کر رہا ہے جو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی ایک اصلاف میں ایک بہت بڑے محادث ہوتا ہے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے محادث تھے اور تاجر بھی تھے مالدہ راہ میں تھی تو یہ علماء کو بہت زیادہ باٹھتے تھے پیسے علماء ہوتے تھے بہت پیسے باتتے تھے باقی لوگ کچھ لوگ گری فقیر سب کو دیتے ہیں لیکن یہ خاص طور سے علماء کو چونچن کے پیسے باتتے تھے ان کو زیادہ دیتے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں صرف علماء کو دھونڈ دھونڈ کے پیسہ کھرچا کرتے ہیں ان کو پیسہ دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کو پیسے نہیں دیں گے ہم ان کی ضرورت پوری نہیں کریں گے تو یہ دوسرے کام میں لگ جائیں گے یعنی علمی کام چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگ جائیں گے ہمارا لوس ہوگا ہمارا نقصان ہوگا جب سے مانگنے تھوڑی آئیں گے یہ کام چھوڑ دیں گے پھر کچھ اور کام کرنے لگ جائیں گے کیونکہ اس زمانے میں دیکھیں علماء اتنے خوددار تھے کہ جتنا ہو سکتا تھا دین کا کام کرتے تھے باقی ہر عالم کچھ نہ کچھ تجارت کی چیزیں کچھ نہ کچھ کرتا تھا کوئی تیل بیچتا تھا کوئی رفو کرتا تھا کوئی جھل ساجی کرتا تھا کیا کیا کرتے تھے لوگ تو عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ لوگ یہ کام نہ کریں درجی کا کام کوئی اور کریں یہ علماء کیوں کریں یہ تیل بیچنے کا کام کوئی اور کریں دودھ بیچنے کا کام کوئی اور کریں یہ سب کام کو یہ علماء کیوں کریں تو عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ ان کو پیسوں سے نوازتے تھے تاکہ جو ٹائم ان کا ہے نا یہ ٹائم یہاں نہ لگے یہ ٹائم علمی کام میں لگے اس لئے آپ ایسے دیتے تھے اور اس کا اثر بھی ہوتا تھا علماء نے بہت کام کیا حتیٰ کہ اس وقت جو بادشاہ لوگ ہوتے تھے وہ باقاعدہ بولا بولا کی علماء کو انعامات دیتے باد بادشاہ تو ایسے تھے نا کہ جب وہ کتاب لکھتے تھے تو ایک طرف کتاب رکھتے تھے اور ایک طرف دینار و درم تولک ان کو دے دیتے تھے چلو آپ نے یہ کتاب لکھی ہے ہم آپ کو یہ انام دیتے تو اس شوق میں علماء اور کام کرتے تھے اور پوری امت کو فائدہ ہوتا تھا لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے یہ سب علماء کی زندگی میں علماء کا ساتھ دینا چھوڑ دیا اور مرنے کے بعد وہ خوب لمبے لمبے قصیدیں اور لمبے لمبے باتیں بڑی بڑی باتیں بہت بڑے عالم تھے زندگی یہ زندہ تو آپ کیا کرے تھے لیکن ہمارے اصلاف ایسے نہیں تھے ہمارے پرانے دور کے لوگ ایسے نہیں تھے وہ علماء کا بہت سپورٹ کرتے تھے ان کا خیال لگتے تھے تو ایک عالم اپنی زندگی میں زندگی میں اس کو کیا ضرورت ہے اس کا خیال لگنا چاہیے خاص سے دیکھیں آج کل کا جو سیٹ اپ ہے کہ کوئی عالم خاص سے کسی مدرسے میں رہتا ہے دینی ادارے میں رہتا ہے تو اس کا پورا ٹائم جو ہے بیزی ہو جاتا ہے اور پھر الگ سے کوئی بہت زیادہ کچھ کر نہیں سکتا ہو تو ہمیں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ اگر کسی کو کسی کا پورا وقت کسی کو پوری طرح سے انگیج کر دیں تو پھر آپ کی زمینداری کیا بنتی ہے کس کے تعلق سب کو کیا کرنا چاہئے یہ سنا نبی دعوت کی حدیث ہے دیکھیں آپ حدیث نمبر 2945 بڑی پہلی حدیث ہے مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمیتن نبی صل اللہ علیہ وسلم کو فرماتی بھی سنا ہے کہ جو ہمارا آمل ہوگا یعنی اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر کسی کو آمل بنائیں گے یعنی ہم کسی کو کام پر رکھیں گے جیسے اس کو زکاة حسنلنے کا ایک کام ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو کام پر رکھیں گے یعنی کوئی عجیر ہوگا ہمارے یہاں تو اگر اللہ کے نبی کسی کو کام پر رکھتے ہیں مالِ زکاة ان کو کام پر رکھ دیا تو اب ان کا پورا ٹائم ایزی ہو گیا اس میں اللہ کی نبی کہتے ہیں اگر ہم نے کسی کو ہائر کیا ہم نے کسی کو کام پر رکھا تو فل یک تصف زوجتن تو وہ شادی کر لیں ہماری خرچے یعنی وہ بائت المال کے خرچے پر جو ہے شادی کر لیں اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم کسی کو عامل لگتے ہیں تو وہ ہمارے یعنی اللہ کی نبی سمجھ اس کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ شادی کر لیں آگے فرماتے ہیں کہ فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا کہ ایک تو شادی کر لیں اور دوسرا اگر اس کے پاس خادم نہ ہو نوکرچہ کر نہ ہو تو وہ خادم رکھ لیں وہ زمانے میں خادم سے مرات کون ہے غلام یعنی ایک غلام خرید لیں جو اس کا گھر کا سارا کام کرے اور آگے فرمایا فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنُنْ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنَنْ تو وہ تو میں کہیے رہا تھا کہ اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کام پہ رکھتے ہیں تو تین فیسلٹی اس کو دیں گے اگر اس کے شادی نہیں تو شادی کریں یعنی ہماری خرچے پر اس کے پاس گھر نہیں تو گھر خریدیں ہماری خرچے پر گھر کا کرا ہے نہیں گھر اس کا ہونا چاہیے ہمارے خرچے پر تیسرا اس کے پاس نوکر نہیں گلام نہیں تو ہم اس کو گلام دیں گے یہ کوئی معمولی شئیز ہے اللہ کی نبی کی حدیث سنن نبی دعوت کی کہ ہم کسی کو کام پہ رکھتے ہیں ہم کسی کو حیر کرتے ہیں تو اس کو ہم پوری طرح سے بیزی کر رہے ہیں اگر پوری طرح سے بیزی کر رہے ہیں تو اس کے گھر کا انتظام ہماری ذمہ داری ہے اس کے شادی کرانا ہماری ذمہ داری ہے اس کے گھر کا ایک نوکر بھی ہونا چاہیے وہ ہماری ذمہ داری ہے کم سے کم یہ انتظام ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی لئے دوسری راتے ہیں جو پیسہ کٹھا کر رہا ہے یہ د carsکتا ہے خود سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ لے گا تو وہ چور ہے اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ کو دین گے جو دینے ہوگا اتنا تو خود کر لے اتنا وہ اپنے دور سے انتظام کر لے گا جیسے کسی کو بھیج دیا کسی اس چٹ میں جاؤں وہاں سے زکاة حصول لاؤ وہاں پر ذمہ داری دے کہ جاؤں وہاں پر تمہارا کام ہے زکاة حصول اس کو یہ ذمہ داری دے دیا زکاة حصول اللہ ملکہ آج کی زمانے کی حساب سے نہیں کہ رمضان میں زکاة حصول جاتی ہے یہ سسٹم نہیں تھا پہلے یہ تو آج ہم نے منا دیا رمضان میں زکاة حصول پہلے کیا ہوتا تھا پہلے جب بھی کسی کا کسی کا سال پورا ہوا تو زکاة اس کو سلنی ہے تو یہ ہر مہینے کسی نے کسی کا سال پورا ہوا رہا تو ہر مہینے کہنے کے زکاة تو سلنی ہے سمجھ رہے ہیں سب کا سال رمضان میں تھوڑی پورا ہوا کسی کا رمضان میں کسی کا رمضان سے پہلے کسی کا رمضان تو ایک آدمی چاہیے پورے سال کیلئے یہ کام کرے تو اگر اللہ کی نبی کسی کو یہ کام دیتے تھے تو کہتے کہ تم جہاں بھی روز بھی سلاکے میں بھیرو وہاں پہ اپنا گھر کری لو شادی کر لو یہ ہمارے پیسے سے لیکن آج دیکھئے علماء کو آدمی ہائر کرتا ہے کسی ادارے میں لگا دیا کسی مزی میں لگا دیا اور چھوٹی موٹی تنخاہ دے دیا اس کے بجائے ہمارے دھاسے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہونے دی اس سے بھی جو ہے عجیب بات یہ ہے دیکھئے ایک چیز اور میں واضح کر دوں ایک ہوتا ہے اسلاب کی کچھ واقعات لوگ سناتے ہیں کہ دیکھے پھلاں لوگ فری میں کام کرتے تھے بھیک ایک چیز سمجھ لیں فری میں کام کرنا ایک چیز ہے اور فری میں کام کروانا الرجل ہے دونوں کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے سمجھیں فری میں کام کرنا جو آپ کام کردے کون منا کر رہا آپ کو آپ کام کرنا چوبیس گھنٹہ کام کردے آپ کو شوق حرک oynا کرنا آپ کسی ادارے چڑچے کسی مزید چڑچے آپ مزید احضام دیجئے فری میں آپ کو کون منا کر رہا ہے لیکن فری میں کام کروانا یہ غلط ہے آپ کسی کو کسی کی گھر سے بولا لیں کسی کی علاقے سے بولا لیں کسی کی گھون سے بولا لیں نہیں آپ ہمارے ہاں کام کر پھر آپ کہیں گے نہیں ہم آپ کو بیسے نہیں دیں گے یہ غلط بار ہے تو آپ کیجئے آپ کو کون منا کر رہا ہے فری میں کام اصلاف میں واقعات ملتے ہیں لوگ کچھ لوگ فری میں کام کرتے ہیں تو آپ بھی کیجئے کس نے منا کیا ہو لیکن اسلاف میں یہ نہیں ملتا ہے کہ فری میں کام کرواتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فری میں کام کرتے تھے کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے لیکن اللہ کے نبی فری میں کام کرواتے نہیں تھے یہ حدیث ہے سمجھیں کوئی فری میں کام کرنا چاہتے کرے لیکن اللہ کے نبی کہتا ہے ہم کسی سے کروائیں گے تو یہ فیسیٹ دیں گے اس کو دونوں کا فرق ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس دور میں اللہ کے نبی کہتے تھے کہ ہم کسی کو ہائر کریں گے تو ہم اس کو یہ فیسٹی دیں گے اور کوئی خود سے کرنا چاہتا ہے فیرمیں کریں اس کا مسئلہ ہے لیکن ہم اگر کسی کو ہائر کرلیں گے تو ہمیں جمعیدار کیا بنتے ہیں یہ فرق جاننا بہت ضروری ہے لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی فلا آدمی فیریم کر رہا فلا فیریم کر رہا ہے فیریم کر رہا ہے اس کا اپنا مسئلہ ہے کہ تو اس کا ائدہ من بھی کہای کرونا ہوا چند یا جانتی ہے کتنے لوگ دیکھے اللہ کی نبی سلام کے دور میں خیریح مہنم صرف علمی معاملہ نہیں تھا کہ خیریح مہتا تھا اللہ کی نبی سلام کے دور میں میں بہت سارے کام خیریح مہتا تھے علاج موجہ کا جو کام ہو تو ٹوٹل خیریح خیریح ہوتا تھا وہاں لوگل کوئی حکیم ہوتا تھا کوئی بیماری پہنچ جاتا تھا وہ بہت زیادہ کبھی ایک خود دکھا کسی نے چارج کر دیا تو بہت سارے کام فری میں ہوتا تھے صرف یہ نہیں تو فری میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن فری میں کام کروانا یہ اچھی بات نہیں ہے کسی کو بلا کے حیر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے آپ کرو آپ کو اللہ نے دیا کرو فری میں لیکن آپ کو کام آپ کسی کو بلا کے کرواؤ گی فری میں تو یہ تو غلط بات ہے تو علماء سے اگر ہم کام لے رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی ضرورت کا بندوبست کریں جیسے اللہ کے نبی نے بندوبست کیا لیکن آپ اس کو ٹائم تو دیں اس کا ٹائم تو کم کریں اس کو فری کریں کچھ وقت میں تاکہ وہ جا کے خود کہیں سا اپنا بندوبست کریں ایک امام ہے چوبیس گھنٹہ مسجد میں اس کی دیوٹی ہے پانچ اکی نماز پڑھے گا تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کا بندوبست نہیں کر پاؤ گے تو کچھ ٹائم تو اس کو فری کریں دو نماز کی بیچ میں جو گئے پر اس میں فری کر دیں اس کو فجر سے لے کر زہر تک کا ٹائم ہے اس میں فری کر دیں صرف نماز پڑھائیے باقی آپ آزاد ہو جاؤ کچھ کرو وہ بیچارہ کہیں پہ ٹیوشن پڑھا لے گا کہیں پارٹ ٹائم جاؤب کر لے گا کہیں کچھ کرے گا تو اپنے سے تو بندوبست کر سکتا ہے آپ یہ تو خود پورا بندوبست کر دو جیسے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ ہم اس کو گھر دیں گے سواری دیں گے غلام دیں گے اور اس کی شادی کرائیں گے پلس اس کا جو وظیف ہے وہ ملے گا یا تو آپ ایسا کہیں تو اگر پوری چوبیس گھنٹہ اس کا لے رہے تو آپ ایسا کر دو کل کو اسے کرون لپی کے ضرور پڑ گئی تو آپ اس کو فرام کرو پوری کی فالت دو آپ لیکن ایسا نہیں کر سکتے ایک چھوٹی سی سلیری آپ اس کو دے رہا ہو تو پھر آپ اس کا پورا وقت نہیں لے سکتے تو آپ یہ تو پورا پیسے دے اس کو یا پیسے نہیں دے سکتے تو آپ اس کو آزاد کرو کہ خود سے کہیں پیسے اکٹھا کر لے لیکن آپ پیسے بھی نہیں دوگے اس کو آزادیں بھی نہیں دوگے تو پھر ماملہ وہی ہو جائے گا جو صحیح بخاری حدیث نا جو بلی والا واقعہ ہے صحیح بخاری کے خدیث ہے کئی جگہ بھر روایت ہے ایک جگہ حدیثم بھر دو ہزار تین سو پائیسٹھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک عورت کو عذاب دیا گیا ایک بلی کے بارے میں ایک بلی کی وجہ سے حبستہ حتیماتت جوان اس عورت نے اس بلی کو باندھ کے رکھ دیا یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی کہ لا انتی اطعمتیہ ولا سقیتیہ ہینا حبستیہ کہ اس عورت نے جب اس کو باندھ دیا تھا تو اس کو کھانا پانی دینا چاہئے تھا اگر باندھ دیا تھا اس کو گھر میں قید کر دیا تھا تو کھانا پانی دینا چاہئے تھا اور اگر کھانا پانی نہیں دے سکتی تھی ولا انتی ارسلتیہ تو آزاد کیوں نہیں کیا چھوڑ دینا چاہئے تھا خود جا کے زمین سے اپنا کہیں کھانا چن لیتی لیکن اس نے ایسا نہیں کیا ایک تو اس کو باندھ کے رکھا اوپر سے کھانا نہیں دیا تو اگر باندھ کے رکھا تو کھانا دو کھانا نہیں دے سکتے تو آزادی دو وہ خوش جا کے کہیں سے کھالے اور ایسا نہیں کرو گی امر کے اب کوئی بات ہو گئی تو پھر بلی کو باندھ دیا نہ کھانا دیا نہ آزادی دیا مر گئی ہو اللہ نے اسے جاں کے جاننے میں ڈال دیا یہی حال بہت سارے دینیداروں کے جمہداروں کا ہے ایک مولی کو پکڑ کے باندھ دیتے اس کو بلی کی طرح سے نہ تو اس کو پیڑ بھر کے کھانا دیتے نہ اتنی سیلیلی دیتے ہیں کہ اپنے گھر بار کو چلا سکے اور نہ اس کو آزادی دیتے ہیں کہ بھائیہ تو خوش جا کے خوش کر لے یا تو آپ پوری سیلیلی دو جس سے اس کا پورا گھر چلے نہیں دے سکتے کوئی مسئلہ نہیں آپ کی بات پیسہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو آزادی دو نا وہ پارٹ ٹائم کچھ اور کر کے اپنا اندھیام کر لے گا لیکن آپ نہ اس کو پوری سیلیلی دو گے نہ اس کو آزادی دو گے تو یہ بدترین ظلم ہے یہ اس دور کا بدترین ظلم ہے جو علماء کے ساتھ کیا جا رہا ہے بعد میں جو علماء کی افاتھ ہوتی تو بہت بڑے قصیدیں کرتے ہیں بہت بڑے ہمدردی دکھاتے ہیں لیکن جب وہ زندہ ہے تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے کیا کرتے ہیں تو ایسے لوگا اسی بلی والا معاملہ ہو جائے گا اس عورت کو اللہ نے گھشٹ کے جاننے میں ڈال دیا ان لوگوں بھی گھشٹ کے جاننے میں ڈال دے گا کہ علماء کے ساتھ اثر ہوئی اپنا رہے ہیں کہ نہ پورا پیسہ دے رہے ہیں نہ ان کو آزادی دے رہے ہیں کوئی ایک تو کرو تو جب وہ زندہ ہیں تو ان کی زندگی میں یہ خیال ہونا چاہیے خاص طور سے وہ علماء جو اچھا کام کر رہے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں تو کوشش ہونی چاہیے کہ اگر ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو ان کا کام اور بڑھے گا اور دیر تک اپنا کام انجام دے سکتے ہیں ہمیں زیادہ زیادہ اس کا فائدہ ملے گا آپ دیکھیں کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں دنیا میں آپ دیکھیں گندے کام کرتے ہیں فہاشی کے کام کرتے ہیں ناچ گانے کے کام کرتے ہیں ان کو دنیا کتنا سپورٹ کرتی ہے کتنی اچھی لائف اسٹائل ہے تو اس ہی میں لگے رہے ہیں اپنے کام میں اور اس کو فروق دیتے ہیں برائی کو اور فروق دیتے ہیں لیکن جو نیک کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے نتیجہ ہوتا ہے کہ بچارے بہت محدود یعنی جتنی صلاحیت ہے اتنا فائدہ نہیں پہنچا پاتے ہیں جتنا پہنچنا چاہیے اتنا فائدہ نہیں پہنچا پاتے ہیں تو یہ زندگی میں موت کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں زندگی میں سپورٹ کرنا چاہیے میں ایک دو مثال دیدوں آگے بڑھنے سے پہلے عبداللہ بن مبارک کی مثال دے چکا تو علماء کا کتنا سپورٹ کرتے ہیں زندگی میں ایک مثال صحابہ کے دور کی عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ صحابہ کے دور میں بڑے مالدار صحابی تھے تو وہ صحابہ میں جو مہادرین تھے انسار تھے اہلِ بدر تھے ان کو نمازتے رہتے تھے کبھی اپنا کوئی باغیشہ بیچ دیا اور اس کا جو پیسہ ہے بار دیا صحابہ میں فقرہ مساکر کو بار دیا کبھی کوئی اور پروپرٹی بیچ کے بار دیا آج ایسا کون کرے گا بھئی آج کسی کے پاس دس پروپٹی ہے وہ دیکھتا ہے کہ کسی علاقے کے علماء پریشان ہے کوئی ایک بندہ کھڑا ہوگے بھی سکتا نہیں بھی سکتا ابھی کرونا کا دور ہم نے دیکھا نا پورے ملک کے علماء پریشان ہوگے لیکن پوری ملک میں ایک ایک سے مالدار آدمی ایک ایک سے پیسے والے آدمی ہے کوئی ایک مثالہ بتا دے پوری دنیا کے کسی کونے سے ایک آدمی کھڑا ہوگا ملک کے علماء پریشان ہے کہ میرے پاس سو کروڑ کی پروپٹی ہے میرے پاس چار کروڑ کی پروپٹی چلو ایک گھر بیشکے میں دیتا ہو چلو علماء کو مت بھگا ان کی سیلیری کا اندیام کرو کسی نہیں دیالاگ بازی کرنے لگے نو ورک نو سیلیری ابھی کام نہیں تو سیلیری نہیں کہ بھاگو یہاں سے نکلو استاخراللہ یہ حال ہے لوگوں کا بتائی ہے یہ علماء زندگی بھر ان سے کیا تفای جاتا ہے کہ آپ دین کا کام کرتے ہو تھوڑے پیسے میں گزارہ کرو یعنی آپ کا حق تو بنتا ہے ماللی جو آپ کا حق بنتا ہے ہم دسی دے پائیں گے یا آپ کا حق چالیسی دے پائیں گے یہ ہمیشہ اس کو بولتے رہتے ہیں یعنی آپ کا حق تو بنتا ہے نہیں آپ کا ورک تو ہے لیکن فل سیلیری ہم نہیں دے پائیں گے آپ سمجھو اللہ آپ کو دے گا تو زندگی بھر اس کا ورک لیتے رہے ہاف سیلیری پہ فل ورک لیتے رہے اور دو سو سال کے بعد ایک بار ایسا ہوا ہزاروں سال کے بعد ایسا ہوا کہ کرونا کی ایک ایسی آفت آئی وہ بیچارے کام کرنے کی اہل نہیں دے گئے ایسا نہیں کیوں کہتے ہم کام نہیں کریں گے حالات ایسے آئے کہ وہ ان کا کام رک گیا تو اب یہ کیا کہنا چاہیے اب ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ابھی تک یہ بیچارے جتنا کام کر رہے تھے اتنا پیسہ نہیں ملاتے لیکن اب کسی وجہ سے ان کا کام رک گیا زندگی بھر تو ان کا چوزتے رہے اللہ کے نام پر اور آج انہوں نے اپنی مرضی سے بھی کام نہیں بند کیا کسی وجہ سے بند ہوگیا اب تو ان کو دینا چاہیے تھا لیکن نہیں کام نہیں تو کسی بات کا پیسہ تو ایسے نارمل حالات اب اگر کوئی مولوی کہ اللہ کے نام پر کیجئے اللہ کے لئے آپ کرتے ہیں وہ کہے کہ جب پیسے نہیں ہیں تو کام کیوں نو سیلیری نو ورک اب اگر علماء بولنے لگے تو کرونا میں ذیمہ داروں نے بولا نو ورک نو سیلیری ابھی علماء بولنے لگے کہ نو سیلیری نو ورک تو کیا ہوگا کیا ہوگا ایسا نہیں ہونے چاہیے تو عبدالرہمار مین آف رضیلاتوں میں بہت مالدار صحابی ہیں وہ بہت اپنی پروپٹی بیش بیش کے صحابے کرام کی مدد کرتے تھے آپ جانتے ہیں سنان ترمیسی کی صحیح روایت کہ ایک پروپٹی انہوں نے بیچا تھا کتنا تقریباً ایک عرب اس زمانے کی حساب سے تھی یعنی اگر اس کو نو حصوں میں باٹھتے ہیں تو ایک حصے میں تقریباً دس کرول آتا ہے اتنی بڑی پروپٹی اتنا بڑا بغیچہ بیش دیا یعنی کئی ہزار دینار کا وہ بغیچہ بیش دیا اور بیشنے کے بعد باٹھ دیا ازواج مطاہرات میں اور انسار اور مہاجرین میں جو فقرات ان کو بانتی ہیں اس کے بعد ایسے ہر کچھ دن کے بعد آئے دن کوئی نے کوئی پروپٹی بیچ کے ایسے بات دیتے تھے ایک روایت ہے نا صحیح بخاری کی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی آیت نازل کی لَن تَنَعْلُوا الْوِرَّ حَتَّى تُنْ فِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ کہ تم نیکی اس وقت نہیں پاسکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تو انساری صحابے میں سے ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہتے کہ اللہ کی نبی میرے پاس ایک باغیشہ ہے بڑا قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو محبوب چیز ہو وہ اللہ کی راہ میں دوتی ہے تو یہ محبوب چیز ہے میری میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں اللہ کی نبی آپ اسے قبول کر لیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس سے تم کیا کرو کہ تمہارے جو رشتدال لوگ ہیں قریبی لوگوں اس میں باٹ دو بیچ کے اس کا پیسہ باٹ دو لوگوں میں تو انہوں نے وہ بیچ کے لوگوں میں باٹ دیا تو لوگوں کی خدمت کرنا یہ صحابے کرام میں ہم کو ملتا ہے کہ وہ اپنی پروپرٹی بیٹھتے تھے جادات بیٹھتے تھے گھر بیٹھتے تھے زمین بیٹھتے تھے یہ سب بیچ بیچ کے لوگوں کی ضرورت وہ پوری کرتے تھے لیکن آج اس کی مثال نہیں ہے کسی کے پاس کچھ بچا ہوا ہے وہی آدمی مشکل سے زکاة نکال گیا اور آپ اگر کہیں کسی نے بول بھی دیا تو کیا آدمی کہے گا ایک عام سا جملہ ہے مرحبا صاحب ہمارے پاس سودھ کے پیسے ہیں وہ دے دیں آپ کو یہ حالت ہے صحابے کرام اپنی زمین بیچ رہے ہیں جادات بیچ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو بہت دیا ہے دسیوں گھر دیئے بیسوں گھر دیئے چلے ایک بیٹ دیا لوگوں کے لئے لیکن آدمی وہ سودھ کا پیسہ وہ دے دیں گے آپ کو بیٹھ میں اچھا خاصا پیسہ ہے تب ہی تو صدارہ وہ نہیں دے گا سودھ کا پیسہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے صحابے کرام جو ہے خیال لگتے تھے ایسے ہم کو بھی خیال لگنا چاہیے اگر اللہ نے ہم کو نوازہ ہے تو یہ تو بات ہو رہی تھی کہ زندگی میں کیا کرنا چاہیے اب یہ آگے بڑھتے ہیں وفات ہوگی تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے کسی عالم کی وفات ہوتی ہے تو سب سے پہلا جو کام ہونا چاہیے وہ یہ کہ اگر وہ بیچارہ قرضے میں لدہ ہوا ہے اس کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کی فکر کرنے چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع شروع میں ان لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جو قرض لیے ہوتے تھے اور ادائیگی نہیں ہوتے تھے بعد میں اللہ کے بھی سلسل ملوں کا جنازہ پڑھنے لگے یہ کہہ کر کہ اس قرضہ میں ادھا کروں گا ایسا نہیں کہ قرض باقی پھر بھی پڑھ رہے اتنی ذمہ داری خود لیتے تھے کہ کوئی بھی جنازہ آیا یہ بیت المال مضبوط ہوا تو کہا ٹھیک ہے یہ صاحب جتنے بھی قرض باقی تھی ہماری جمعہ داری ہم ان کا جنازہ پڑھتے ہیں تو ایک کام تو ہونا چاہیے کہ بچارے زندگی ان کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں اگر وہ اچانک وفات پا گئے تو پتہ لگانا چاہیے کہ کسی کا پیسہ باقی ہے اگر وہ کسی کا پیسہ باقی ہے تو سب کو کوشش کرنی چاہیے ایک قوم کی ذمہ داری ہے کہ اس قرض کی کسی طرح سے ادائیگی ہو سکے جیسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کی قرض کی ادائیگی ایک ذمہ داری خود لیتے تھے ایسے ہم کو کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ علماء کا کوئی علمی سرمایہ ہے اچانک ان کی وفات ہو گئی ہے تو اس علمی سرمایے کو کیسے مفید بنایا جائے لوگوں کے لئے فائدے من دو جیسے انہوں نے کوئی کتاب لکھے لیکن ابھی شفی نہیں ہے جیسے پڑی بھی ہے تو اب اگر اس کو آپ چھپوا دیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہے کہ پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھائی گی انہوں نے اتنی مہنے سے وہ کتاب لکھی ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے اب وہ کتاب بھی کہیں دب کے ختم ہو جائے گی تو اتنا بڑا کام کیا ہے اگر اس کو آپ چھپوا دیتے ہیں تو آپ بھی صدقے جاریہ میں شریف ہو جائیں گے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان جا فوت ہوتا ہے تو اس کے عمل کا اصلاح رک جاتا ہے یعنی اس کو صواب پہنچنا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے اللہ من صلاح سوائے تین چیزوں کے تو تین چیزوں کا صواب پہنچتا رہتا مرنے کے بعد بھی ایک صدقے جاریہ دوسرا نیک اولاد اور تیسرا علم جس کا فائدہ لوگوں کو ملتا رہے تو ایک عالم نے اگر کوئی علمی کام کیا ہے مرنے کے بعد اگر وہ کام لوگوں میں بڑھ جائے یعنی لوگوں کے سامنے آ جائے تو اس عالم کو ہمیشہ صواب ملتا رہے گا اور اس کے کام میں اور جس نے بھی ہاتھ بٹایا ہے علمی نتفہ صرف عالم کے رئے نہیں ہے عالم نے ایک کتاب لکھا اور ایک پیسے والے آج میں نے اس کو چھپوا دیا تو یہ دو لوگوں نے ایک علمی کام چھوڑا اب یہ عالم مر گیا اور یہ پیسے چھپانے والا مر گیا دونوں مر گئے لیکن جو کتاب چھپی ہے قیامت تک ان دونوں کو سواب ملتا رہے گا جب تک اس کتاب لوگوں میں رہے گی لوگ پڑھتے نہیں کہ سواب ملتا اب یہ آپ دیکھیں امام بخاری رحملہ نے صحیح بخاری لکھی لکھ کے اس دنیا سے چلے گئے آج تو امام بخاری زندہ نہیں ہے نا صحیح بخاری خود چھاپیں باٹیں لیکن یہ علمی کام جو کر کے چلے گئے آج بھی دنیا میں کتنے مالدار لوگ پیسے والے ہیں جو کتاب چھاپ رہے ہیں کچھ تو بیچ رہے ہیں کچھ خریبیں تقسیم کر رہے ہیں تو اس کتاب کو جتنے لوگ بھی عام کر رہے ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے تو علماء کا جو علمی سرمایہ ہے اسے قابل استفادہ بنانا ہماری ذمہ داری ہے ایسا نہ ہو کہ وہ ضائع ہو جائیں ان کی اوقات ہو گئی تو جو کام انہوں نے کیا ہے اس کام کو قابل استفادہ بنانا چاہیے ایک اور چیز ہے یہ تو علمی کام کے تعلو سے ہو گیا کہ بھئی ان کا قرضہ ہے تو قرضہ دا کر دیں ان کا جو علمی کام ہے وہ رکا ہوا ہے اسے پائے تکمیل کو پہنچائے پر پرانے زمانے میں ایسے علماء بھی تھے کہ کسی علم نے کوئی کتاب لکھنے شروع کی آدھی لکھی آدھی لکھنے کے پاس انتقال ہو گیا تو دوسرا علم آتا ہے وہ کتاب کمپلیٹ کر دیتا ہے جیسے جلالے نے تفسیر کی کتابیں مدرسوں میں پڑھا ہی آتی ہے تو اس کو پہلے جو لکھ رہے تھے ان کا نام بھی جلال الدین تھا آدھا تھوڑا سا لکھے اس کے بعد انتقال ہو گیا تو ایک اور علم تھے ان کا نام بھی جلال الدین تھا انہوں نے کہا میں بھی جلال الدین ہوں انہوں نے کمپلیٹ کر دیا یعنی پوری کتاب ہمارے سامنے ہے اس کا نام ہے جلالین کیونکہ دو جلال نام کے آدمیوں نے اس کو لکھا ہے اس لئے اس تفسیر کی کتاب تفسیر کا نام جلالین ہے تو یہ بھی ایک کام ہوتا نا کہ ایک آدمی بچارہ لکھ رہا تھا ایک عالم لکھ رہا تھا ایک کام اچانک اس کی افات ہوگی تو اس کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے کمپلیٹ کریں اس کو اور آج یہ کتاب دیکھیں جب کمپلیٹ کر دی گئے اگر یہ کتاب آدھوری ہوتی تو شاید اس کتاب کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جو کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کا فائدہ ہے آج یہ کتاب ہندوستان کے ہر مدد سے پڑھائی آتی ہے ہم لوگوں نے دلی سے تعلیم حاصل کیے دلی میں ہم نے باقادہ کلاس میں اس کتاب کو پڑھایا تفسیر جلالین ہم نے پڑھایا تو چونکہ یہ کمپلیٹ ہو گئے تو اب یہ قابل استفادہ ہوگی پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب کتنی مفید ہوگی لیکن اگر وہ آدھے جہاں رکھی ہوئی تھی کتاب اس کے آگے کوئی اس کو نہیں بڑھاتا ہو تو ایسی بہت ساری کتابیں ملیں گی جن کو دو لوگوں نے ملکے لکھا دو لوگوں نے کام کیا تو علماء کی جو وفات ہوتی ہے تو ان کے دوسرے علماء یعنی کوئی علمی کام اگر مکمل کر کے گئے ہیں تو صرف اس کو چھپوانے کا اور عام کرنے کا مسئلہ ہے اور اگر آدھورہ چھوڑ کے گئے ہیں تو کسی دوسرے عالم کو کام پر لگائے سکتا ہے کہ انہوں نے آدھا کی آدھا آپ کر دو کمپلیٹ کرو یہ سب ہماری ذمہ داری ہے یہ ہم کو کرنا چاہے ایک اور چیز ہے میں اس میں بات ختم کروں گا یہ تو بات ہوگی کہ عالم کے وفات کے بعد ان کے علمی سرمائے کی قدر ہونی چاہیے اور ایک ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ علماء کی جو اہل خانہ ہے اگر ایک عالم کے وفات ہوگی اس کے جو بال بچے ہیں بیوی بچے ہیں اگر ان کے لئے کچھ بنا نہیں سکا کچھ کر نہیں سکا ہے تو ان کی دیکھ بھال بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے میں اس حوالے سے ایک حدیث پیش کر کے بات ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اس کی فکر کرتے تھے ایک صحابی ہیں جاوی رضی اللہ عنہ ان کے اببہ عبداللہ رضی اللہ عنہ عبداللہ رضی اللہ عنہ جنگ پہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں واپس نہ آسکوں تو اگر ایسا ہوا تو میرا کچھ کرزہ ہے وہ تم چکا دینا اور میرے جو بچے ہیں ان کی نو بیٹیاں تھی نو بیٹیاں کہا تمہاری یہ نو بہنے ہیں میری بیٹیاں تمہاری بہنے ان کی دیکھ بھال کرنا اور واقعی وہ جنگ میں شہید ہوگی عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہوگی شہادت کے بعد ان کے بیٹے جاوی رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوگی ایک تو وفات ہوئی اببہ کی اور دوسرا قرضہ چکانا ہے اور تیسرا نو نو ان کی نو نو بیٹیوں کو اکیلا پالپوس سے وڑا کرنا ہے تو ایسے پریشان بیٹے ہوئے تھے تیرمیزی کی روایت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہاں سے تو کہا کی کافی پریشان لگ رہے ہو کیا بات ہے تو کہا اللہ کی رسول میرے اببہ شہید ہوگئے ہیں اور میرے اببہ نے ایک تو ان کا قرضہ مجھے چکانا ہے اور دوسرا یہ کہ جو نو بیٹیاں ہیں ان کو بھی پالپوس کے بڑا کرنا ہے اس کے لئے میں کافی پریشان ہوں کہ کیسے ہوگا تو اس وقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں وہ ان کے اببہ کے بارے میں بشارت دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا لیکن کو ایک تسلیح ہوئی کہ باپ کا مقام کیا ہے تو بڑا کے تمہیں پتا ہے اللہ نے کیا کیا شاہید ہونے کے بات شاہید ہونے کے بات شاہنے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اببہ کو زندہ کیا شودہ کیا ہوتے ہیں زندہ کیے جاتے ہیں تو کام ان سے پوچھا کہ مانگو جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا جو مانگو مانگ لو آتا کیا جائے تو کم کو کیا مانگتے ہیں تو انہوں نے جب دیکھا کہ شہادت کا اتنا بڑا مقام ہے اللہ نے اتنا بڑا نمازہ ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ایک بار اور شہید ہو جاؤں اور مجھے اور بڑا مقام ملے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سبقہ منی انہم لایاری جاؤں یہ تو نہیں ہو سکتا یہاں آنے کے بعد کچھ دوبارہ دنیا میں نہیں جا سکتا تو یہ کہہ کر اللہ کے نبی سلسل نے ان کے بیٹے کو تصوری دلائی کہ تمہارے باپ کتنا بڑا مقام ملے اللہ تعالیٰ کیا حفاظ کی بات لیکن بات یہی پہ ختم نہیں ہو گئی کہ اب بات کو کیا ملا وہ بتا کہ اللہ کے نبی نے معاملہ ختم نہیں کیا ان کو اصل جو ٹینشن تھا جو ضرورت تھی وہ مالی اعتباع سے پریشان تھے تو اس کے بعد اللہ کے نبی سلسل نے ان کا وہ مسئلہ بھی کتنے اچھے طریقے سے حل کر آیا سب سے پہلے جو قرضہ تھا اس کو اللہ کے نبی سلسل نے ادا کروایا جن جن لوگ کا پیسہ باقی تھا اللہ ایک نبی خود ان کو لے کے گئے ان کے پاس ان سے سپارش کی ان سے بات چیت کی وہ مملہ حل کر آیا اس کے بعد کتنے بہترین طریقے سے عبداللہ رضی اللہ جو ایک شہید ہو گئی تھا ان کے اببا ان کی فیملی کی کتنے بہترین طریقے سے ہیلپ کی صحیح بغاری کی روایت ہے کہ جابی رزن فرماتے ہیں کہ کنتو مان نبی میں ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا فکنتو علا جمالی میں ایک اونڈ پہ تھا انہمہو فی آخر لکھو پیچھے پیچھے چلاتے ہیں تیجیس کے ساتھ چل نہیں پا رہا تھا فمرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من حدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو آپ نے کہا یہ کون ہے قل تو جابیر بن عبداللہ میں نے کہا جابیر بن عبداللہ مالک کیا ہوا کہا کہ انہی اللہ جابیلی میں تو ایک ایسے اونڈ پہ ہوں جو تیز نہیں چلپا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماء کا قضیب تمہارے پاس کوئی چھڑی ہے کہا ہاں کہ آتی نہیں مجھے دے دو کہ آتی ہی تمہیں دیا تو ازارہ بہو تو اللہ کے رسول اس رسول نے اس چھڑی سے اس اونڈ کو مارا اس کو چھڑی لگائی اس کو تو سب سے پیشے چلاتا سب سے آگے چلنے لگا یعنی اونڈ بالکل سہت مند ہو گیا تندرس ہوگا بیمار چلاتا بالکل ٹھیک ہو گیا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو اس اونڈ کو مجھ سے بیچ دو مجھے بیچ دو اللہ کے نبی نے کہا جابیر آپ ایسا کیجئے کہ اونڈ مجھ کو بیچ دیجئے فَقُلْتُ بَلْ هُوَ لَكَ یا رسول اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو جابیر نے کہا اللہ کی رسول اگر یہ آپ کو چاہیے تو بل ہوا لگا یہ آپ کا آپ سے بیچنے کی کیا در ہوتا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ رکھ لیجئے ہماری طرف سے حدیعہ ہے ہم آپ سے پیسے تھوڑی لیں گے آپ لے لیجئے قَالَ بَلْ بِعْنِي اللہ کی نبی نے کہا نہیں ایسا نہیں لینا ہے بِعْنِي یہ تمہیں بیچنا پڑے گا اگر مجھے دینا چاہتے تو بیچو اس کی قیمت لگاؤ قَدْ أَخَسْتُهُ بِعْرْ بَعْتِ دَنَانِي چلو میں چار دینار اس کی قیمت لگاتا ہوں ایک دینار بولتے ہیں سونے کے سکی کو اور ایک دینار آج کساب سے کمو بیچ بیس ہزار سے اوپر ہوگا فیسے میں دیکھیں تو بیس چوک اسی اسی ہزار یعنی ایک لاکھے قریب اس کی قیمت بنتی ہے تو کہا کہ میں چار دینار میں اس کو خریبتا ہوں ابھی مدینہ تک اس پہ سوار ہو کے جاؤ مدینہ پہنچ جانا تو مجھ سے چار دینار لینا اور اونٹ میرے حوالے کر دینا اب مدینہ پہنچے جب ہم مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا کہا یا بلال اقضہ ہی وزید ہو کہا کہ یہ جو پیسہ ان کو دینا تھا وہ دے دو وزید ہو اور بڑھا کے دو یعنی چار دینار ہم نے کہا تھا لیکن چار نہیں اور بڑھا کے دے دو اور دے دو تو جابیر حضر لوگ فرماتے ہیں کہ مجھے دینار دیا گیا اور بڑھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا کے دیا تو ایک تھیلہ دے دیا اس میں دینار تو بڑھا کے دی دیا اور بڑے خوش ہوئے اونٹ بیچا اچھی سی قیمت ملی اس کے بعد جانے لگے تھوڑی دور گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بلوایا چاہ کی جابیر کو بلاؤ جابیر کہتے ہیں کہ جب میں راستے میں واپس آ رہا تھا تو دل میں خیار آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی یہ سعودہ کینسل تو نہیں کرنے والے دوبارہ کیوں بلاؤ رہے ہیں بھائی اچھا خاصا ان کو پیسہ مل گیا تھا اونٹ تو ایک تو بیمار چلا تھا اس بیمار اٹھ کی کوئی قیمت نہیں دیتا اللہ کے نبی کہ برکت سے وہ صحیح ہوا صحیح ہونے کے بعد اتنی بڑی قیمت لگائی اچھا خاصا پیسہ ہاتھ میں آیا تو جب واپس آنے لگے تو ذہن میں آ رہا تھا کہیں یہ ڈیل کینسل نہ ہو جائے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اونٹ بھی لے کے جاؤ یہ اونٹ بھی تمہارا ہے والا کا سمن ہو اور جو قیمت میں نے دی وہ بھی تمہاری ہے یعنی پہلے تو تم اونٹ بیچ چکے ہو اور اب ہماری طرف سے اونٹ تمہاری لئے تحفہ ہے ہم تمہیں گفت کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت طریقے سے ان کی مدد فرمائی پیسہ کتنی عزت کے ساتھ دیا اب یہ وہ پیسہ دیتے ہیں نہ بولتے ہیں ہماری طرف سے آپ کی مدد ہے آدمی پیسہ لیتا لیکن وہ مات نہیں رہتی جو تجارت کر کے جو پیسہ دیا اس کے بعد اونٹ دیا حدیع میں پیسہ نہیں دے دیا اونٹ دیا جس کو استعمال کرنا ہے تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فائملی تھی کیونکہ ان کے بچوں کو پالنا پوچھنا تھا نو ان کی بہنیں تھی اس طرح سے مدد کی اور پھر غزوے کا جو حصہ تھا اس کو الگ سے دیا تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کی وفات پر اس کی فائملی کی کیسے دیکھ بھال کرنی چاہیے ہمیں یہاں ایک مثال ملتی ہے ایک ایک جامپل ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رضی اللہ کی شہادت کے بعد ان کی جو فائملی تھی جابر ان کے بیٹے تھے ان کی نو بیٹیاں تھی یتیم بیٹیاں تھی تو اس فائملی کے لئے اللہ کے نبی سلم نے کس طرح سے اس کا سپورٹ کیا فائملی کا قرضہ چکوایا پیسے دلوایا عزت کے ساتھ حتیٰ کہ وہ جو تھائلہ دیا اس میں برکت بھی تھی جابر ان فرماتے ہیں کہ وہ تھائلہ میرے پاس سے کبھی ختم ہی نہیں ہوا یعنی وہ ہمیشہ میرے پاس رہتا تھا وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا اللہ کے نبی سلم کی دعا کیا سر ہی کہتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کا دور گزر گیا عمرہ فارو رضی اللہ کا دور گزر گیا عثمان رضی اللہ کا دور گزر گیا علی رضی اللہ کا دور گزر گیا امیری معوی رضی اللہ اتنے لمبے دور وفات تک وہ دولت وفات تک ان کے پاس رہی اسے فائدہ اٹھاتے رہی یہ اللہ کی نبی سلم کی برکت کی دعا تھی تو اس طرح سے سپورٹ کرتے تھے اللہ کی نبی سلم یہ ایک مثال ہے اور بھی مثالیں ہیں تو اس سے ہم کو سبب ملتا ہے کہ ہمارے بیچ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہے کوئی آدمی اس دنیا سے چلا گیا اس کی چھوٹے چھوٹے بال بچ ہمیں بھی آگے بڑھ کر اس کا سپورٹ کرنا چاہیے اور بیت المال کے پیسے سے بھی مدد کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسہ دے رکھا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے فراوانی دے رکھی اور ہمارے بیچ میں ایسے اللہ والوں کا انتقال ہوتا ہے تو ہم بھی ان کی فیملی کے لئے کچھ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق تا فرمائے تو یہ چند باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے رکھ سکا ہوں کافی وقت ہو چکا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی عالم کی افات ہوتی ہے تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی علمی سرمائے کی قدر کریں اس کو زائے نہ ہونے دیں اور اسی طرح سے ایک دوسری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی جو اہل خانہ ہیں اس کی جو فیملی ہے اس کا ہم سپورٹ کریں اس کی ہم مدد کریں وہ بے سہرہ نہ ہونے پائیں اس سے کیا ہے ہم کو بھی فائدہ ہوگا اس کو بھی فائدہ ہوگا تو ہمارنے کے بارے اللہ تعالیٰم صاحب کو اس کا آج نہ دے گا اللہ تعالیٰم صاحب کو اس کی طرف کی طرف آمین اور رجی بات